نوشکار نظر بیردگو نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ زینب آئیے دیکھیں آج کی مکھیں خرد دیں اپریک کے بعد میں آپ کے بیچ میں پھر سازین اور بات کر رہے ہیں آج فیٹنس کھلپ کے جو آرنر ہیں ایکسٹرین جیم سویل رانا صاحب سویل رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بھی بہت اپنا قیمتی وقت نکالا سویل بھائی کیسا لگتا ہے جب سنجانہ جیسا نام ایک مس ایشیا اور مس انڈیا کا کتاب اپنے نام کر کے آپ کے جیم سے نکل کے جاتے ہیں کتنا آپ کو جہاں اس میں پھیل ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب کتنا اچھے 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 بچے یہاں سے نکال کر دیش و دیش کا نام روشن کرنے کا کام کیا بہت زیادہ پراؤڈ گومیمنٹ ہوتا ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتلیٹ سے زیادہ اس کے کوچ کو خوشی ہوتی ہے جس وقت یہ ٹائٹل لیتے ہیں کوئی بھی ٹائٹل آناؤنس ہوتا ہے پریس آناؤنس ہوتا ہے تو شاید ان سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کافی محنت کرنے پڑتی ہے کوچ ہیں آپ اپنے یہاں سے آپ پارٹسمنٹ کے لیے بچے تیار کر کے نکالتے ہیں تو کیسا لگتا ہے جب مطلب کوچ کا سینہ زہارتی بات ہے اگر چپن کا ہے تو ساٹ ہونے کا کام کرتا ہوگا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت بھی ہوتی ہے دیکھیں ہم تو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا رول ایک لائل ایتھلیٹ کا بھی ہوتا ہے کیونکہ کوچ اگر بتا رہا ہے کچھ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اسے پراپر فالو کرنا ایک وہ بڑی بات ہوتی ہے تو آج سنجنہ جی اور سمی جادہو جی بمبی سا ہے آج کیا خاص کارن رہا سہارنپور آنے کا تھوڑا سیز بتائیں آج سہارنپور میں ہمارے رہول چوپرا جی ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا جیم کھولا ہے لگزری جیم اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اب تک سہارنپور کا ہائی ٹیک جیم ہے تو اس کے اناؤگریشن کے لیے ممبئی سے ہمارے مسٹر ایشیا پراؤڈ ہے ہمارے لیے ہمارے اندستان کے لیے اور سنجرہ یہ مسٹر ایشیا یہ ہمارے لیے بہت بڑا پراؤڈ ہے ٹھیک ہے ان کا ہوم ٹاؤن ہے لیکن اب ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑا پراؤڈ کی بات ہے کہ دونوں ایک ساتھ سہارنپور میں ایک جگہ پر ہیں اچھا باری بیلڈنگ میں آپ سہارنپور میں ایک کنگ میکر مانے جاتے ہیں آپ نے اچھے اچھے باری بیلڈرز تیار کر کے دیش بھی دیش میں بھیجنے کا کام کیا ہے تو آگے کیا کرنے کا پلان ہے آگے ملکہ کس لیبل پر جانے کا پلان ہے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں سویل رانا صاحب آگے کچھ اور بچے ہیں نئے جو کی پریپریریشن کر رہے ہیں تو اس سال ارادہ ہے میرا کہ انہیں انٹرنیشنل پریٹ فارم پہ لیے جائے اور جو سٹیٹ میں اچھے پر فارم کر چکے ان کو نیشنل کے لیے تو حال فلال کو تیاری چل رہی ہے جی چل رہی ہے ابھی ابھی چار پانچ سٹوڈنٹ ہیں جو کی بلکل فریشر ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ فریشر ہو کر بھی اسٹیٹ میں اور اس کے بعد نیشنل میں بہت اچھے پر فارم کریں گے آپ کے انگین کے بچے کچھ جیسے سنجنہ جی تعلق کچھ آپ کا اوارڈ ہے وہ جیتنے کا کام کیا ہے ابھی دوبائی میں تھوڑا سا آپ اس پر بتائیں دوبائی میں جو میں جادہ ہو جی دوبائی میں تو سنیت نے پر فارم کیا تھا یہ باری بیلڈنگ کٹیگری سے تھی سنجنہ نے دوبائی میں نہیں کیا تھا ان کا پونی میں ہوا تھا جو اسیا چیمپنشپ ہوئی تھی اور بینککوک میں ہوئی تھی چیمپنشپ اس میں ویڈ چیمپنشپ میں سنجنہ نے براؤنز لیا تھا اور ایشیا انڈیا میں ہوئی تھی ہمارے پونے میں اس میں چیمپن بنی تھی اوورال چیمپن کا خطاب اور اسی میں راؤ بلال ہے ہمارے سارنبور کے اچھے اتلیٹ ہیں انہوں نے جونئر مسٹر انڈیا میں اوورال چیمپن کا خطاب لیا ہے اور ایشیا میں بھی بہت اچھا پر فارم کر چکے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آنے والے سال میں بہت اچھا پر فارم کریں گے اور ہمارے یہ جو راؤل چوپڑا جی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے علیم قریشی ہیں اور ہمارے مستقی مرسلین ہیں اور کئی نئے برتے ویسے ستارے ہیں جن سے ہی سال امید ہے کہ یہ لوگ نیشنل میں بہت اچھا پر فارم کریں گے اچھا سوال بھائی میں کیا بلکہ ہمارے سارنبور کی جنت آپ سے سوال کرے گی کہ آپ اتنے اچھے کوچ ہے لیکن کچھ بچے افارڈ نہیں کر پاتے باڈی بیلڈنگ کو وہ اتنے مہنگے ایکسپینسیب جن میں نہیں جا پاتے اور اچھا ان کی بھی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ باڈی بیلڈنگ کریں اور ان کو بھی ملک پاکٹ منی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کا مار پڑی ہے سبھی پیرنٹس کے اوپر اور تو ان کے لیے کوئی سجھاؤ ایسا ہے جو سستی بھی پڑے اور باڈی بیلڈنگ بھی ہو پائے تھوڑا سا کچھ کہیں گے آپ کیمرے پر بلکل تراصل باڈی بیلڈنگ میں کچھ چیزیں تو بہت ضروری ہیں جن کے بنا باڈی بیلڈنگ پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں یہاں پر ایڈ کر دی جاتی ہیں جو کی بچوں پر بیڈن ڈالنے کے لیے صرف اپنی پاکٹ بڑھنے کے لیے یہ کی جاتی ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو لڑکے افورڈ نہیں کر سکتے انہیں تھوڑا اپنے آپ کو اپنا مائنڈ کھول کر بھی سمجھنا چاہیے ہم لوگ کیا لے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں کتنا ہم expense کر رہے ہیں کیا ہماری پاکٹ allow کرتی ہے تو سب چیز اپنا financial status دیکھ کر اس کو maintain کر کے ہمیں باڈی بیلڈنگ اور آگے گورنمنٹ جو بہت آرہی ہیں ہمارے سپرینٹس کو ملی بھی ہیں سارانپور کے کافی اتلیٹ ہیں جو گورنمنٹ جو میں ہیں اور آج اچھے سے اپنا گیم بھی کر رہے ہیں اپنی جو بھی کر رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ اگر اچھے سے آپ ایجوگیشن کے ساتھ ساتھ باڈی بیلڈنگ کریں تو اس میں آپ کا کریئر بھی بن سکتے اور آپ کی فانینچل پرولم بھی ختم ہو سکتی ہے سوال کریں گے آپ سے گین کرنے کے لیے کچھ پروڈکٹ مارکیٹ مائے میں اور جن کا سائیڈ فیکٹ بھی پڑتا ہے تو ملے گینر ٹھیک ہے یا ڈائیٹ ہی سب کچھ ٹھیک رہتی ہے ملے گین کرنے میں ٹائم لگے سمیہ لگے باڈی بیلڈنگ میں لیکن آپ سجھاؤ کیا دینا چاہتے ہیں کچھ مسلس بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دو مہینے پہلے دوبلا پڑا تھا ہوں رہے گیتا ہوں تو اس کے بارے میں وہ کیا ایسی کوئی دوا کوئی ایسی کپسول کچھ لینے مارکیٹ مگر لے رہے ہوں تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے دیکھئے فیک سپلیمنٹ سے ہمیشہ بچنا شاہیے آج کل کیا ہوتا ہے کچھ جم میں کوچیز یا کچھ شاپ کیپر آپ کو پرائز منی سوڑی سی کم کر کے آپ کو وہی جنوین چیز آپ کو فیک کر کے دے دیں گے اور لڑکا تھوڑے سا لالچ میں وہ فیک سپلیمنٹ لے لاتا ہے جو کہ ہمفل ہوتے ہیں ابھی کافی کسیز ہوئے بھی ہیں جس میں فیک سپلیمنٹ پکڑے گئے ہیں تو اور جو کہ برینڈیڈ کمپنیز کے سپلیمنٹ کی کوپی کر رہے تھے تو وہ کمپلیٹ لے حامفل ہے ان سے بچنا چاہیے اور جنوین جہاں آثنٹک ہیں اور جہاں پہ آپ کو ٹرسٹ ہے آپ کو وہی سے اپنے پرچیزنگ کرنی چاہیے تو باڈی ویلڈنگ ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے تو آپ سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی مسیز ہے آپ ایسے لوگوں خلاف کار رہے کرنے کے لیے سرکار کو پوری سری اس پہ سٹرک ایکشن لینے چاہیے کیونکہ یہ کھیل کے ساتھ ان کی زندگی سے بھی کھل رہے اور اس میں کافی جد تک ہمارے آرگنز فیل ہونے کے ایمپرنٹنسی بہت ساری پرولم بھائی سکتی ہے اور اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ باڈی حصت بچنے چاہیے آپ اپنی ڈائیٹ اپنے ورک آؤٹ کو فوکس کریں تو آپ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے سویل رانا جی بتا رہے تھے کہ مارکیٹ میں جو نقلی پروڈکٹ ساردان رہنا چاہیے آپ کے ارگنز خلاب بھی کر سکتے ہیں نوجوان لڑکوں سکتے بہت شکریہ آپ سب تین وں کا چینل کی مجھے دیجئے روبرٹ کی سکندر رانا نوز ساردان پر